اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حوالے سے کچھ عقیدہ کلیر کیا ہے امت کو جو آج میں نے کچھ ڈسکس بھی کیا اِنَّا رَبَّكْمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ بے شک تمہارا رب اللہ ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو چھے دنوں میں ثُم مستوى علی العرش اور اس کے بعد اپنے عرش پر مستوی ہوا یہ مضمون قرآن میں اسی طرح مختلف جگہ پر آئے گا سورہ طوحہ میں ان الفاظ کے ساتھ آیا الرحمن علی العرش استوى الرحمن اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے یہ بریکٹ میں ہم ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ لئی سکمسلی شئی اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے لہذا اگر ہم یہ کہیں کہ رحمان اپنے عرش پر بیٹھا تو یہ تو ایک مثال ہو جائے گی اسلام کرسی پر بیٹھتے ہیں مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے لیکن پھر قرآن میں کہی جگہ یہ بھی آئی بات نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم تمہاری رگے جہاں سے زیادہ تمہارے قریب ہیں تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ ہی کا چیرہ پاؤگے تم تین نہیں ہوتے چوتھا وہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم پانچ نہیں ہوتے تو چھتا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے نہ اس سے کم نہ زیادہ مگر وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو سورة الواقعہ میں تو یہاں تک آیا کہ جب میت پہ نظہ کا عالم ہوتا ہے تو ہم تم سے زیادہ میت کے قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں تو ان تمام آیات کے بارے میں آج کیونکہ یہ مجلس نمبر فورٹی بھی ہے ہماری پبلک سیشن نمبر فورٹی ہوا اس میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے چونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں ہے لہٰذا کوئی ایسی مثال بیان نہیں کی جا سکتے جس سے اس بات کو سمجھایا جا سکے لہٰذا اس عقیدے کی تفصیلات اللہ کے سبورت اجمال انہا مخیدہ رکھتے ہیں یہ متشابہات میں سے ہے چونکہ ہمارا ذہن یہ اٹھائی نہیں سکتا ہے ان چیزوں کو لہذا اس تفصیل میں نہ جہمیہ کی طرف جانا چاہیے نہ مجسمہ کی طرف باقی انشاءاللہ اس نوال الارش کے اوپر ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے گی آل ایڈی بی کے ایک ویڈیو اپلوڈڈ ہے میں اسے سکپ کرتا ہوں یوشی لیل النہار وہ ڈھانکتا ہے رات سے دن کو یطلوبوہو حثیثا اس حال میں کہ دن بھی رات کو تلاش کر رہا ہوتا ہے یعنی یہ مسلسل رات دن پر چھاتی ہے تو زیادہ دیر کے لیے نہیں پھر دن بھی رات کو آور کم کر لیتا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے والشمس والقمر اور سورج اور چاند یعنی وہ بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں والنجوم اور ستارے مسخراتم بعمری سب کے سب اسی کے حکم کے پاپان تھے نظر آرہا جی ایک گریوٹیشنل فورس کے ذریعے اور سینٹری پٹل فورس کے ذریعے کیسا اس معاملے کو بیلنس کیا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے صرف گریوٹیشنل فورس ہوتی تو بڑے ستارے بڑے اجسامے فلکی چھوٹوں کو اپنے اندر جذب کر لیتے کشش کی وجہ سے لیکن جو چھوٹے اجرام فلکی ہیں ان کو اللہ تعالی نے ریولوشن دی ہے بڑوں کے گرد اور وہ اتنی تیز سپیڈ کے ساتھ ہے اتنی بیلنس سپیڈ کے ساتھ کہ وہ سورج کے مدار سے زمین باہر بھی نہیں نکلتی سینٹریفیوگل فورس کی وجہ سے اور اس کے کھیچنے کی وجہ سے وہ سورج میں جا کے ختم بھی نہیں ہوتی جب یہ دونوں بیلنس ہوتی ہیں تو پھر ایک سرکل میں اس سارے کے سارے سرکل بھی نہیں ہے وہ الیپٹیکل اوربیٹس ہیں ان میں اس سارے کے سارے معاملہ چلتا رہتا ہے ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالی نے بیلنس کیا اگاہ ہو جاؤ پیدا کرنا بھی اور حکم چلانا بھی اسی کی ذات کے ساتھ خاص ہے اس نے پیدا کر کے چیزیں چھوڑ نہیں دی ہیں بلکہ ان چیزوں پر حکم بھی اللہ کا چاہتا ہے جتنے فیزیکل فینامین آف نیچر ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں اس کے بیچے اللہ کا حکم ہے ورنہ تو یہ ہو کہ آپ آگ جلائے تو وہ چیزوں کو گرم کرنا شروع کر دے میں جلاؤں تو ٹھنڈا کرنا شروع کر دے ایسا نہیں ہوگا اللہ نے جو اس کی ڈیسٹ بھی مقرر کی ہے وہ اتنی تابع فرمان ہے یہ جو آیا ہے نا مسخرات بی امری ہر چیز اپنے اس کام میں لگی بھی ہے جو اللہ نے اسے لگا دی ہے میں تو حیران ہوتا ہوں آپ اسلامباد میں خصوصاً یہ منظر افضرب کریں گے وہاں پہ موسم بھی اچھا ہے جو کہ بارشیں بھی بہت ہوتی ہیں سڑکوں کے کنارے پہ چونکہ سڑک کو آپ کو پتا ہے انہوں نے تھوڑی سی ڈھلوان دی ہوتی ہے باہر والی سائٹ پہ تاکہ بارش کا پانی جب سڑک پہ پڑے تو وہ اس کارنر پہ جائے اور اس کارنر کے پر فٹ پات ہوتے ہیں اور فٹ پات کے اوپر انہوں نے فٹ پات پہ سڑک کے جوائنٹ کے اوپر چھوٹے چھوٹے جالیوں والے سراغ چھوڑے ہوتے ہیں تاکہ پانی بارشوں میں ان سراہوں کے ذریعے اس فٹ پات کے نیچے جو لائنے جا رہی ہیں گٹر کی ان میں چلا جائے وہ پانی کا سیوریج کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے بیسیکلی تو نیچے وہ بڑے بڑے نالے ہیں ان کے اوپر انہوں نے فٹ پات بنا دی ہیں تاکہ وہ جگہ بھی ضائع نہ ہو اور نالہ بھی ڈھاپا جائے تو اب جب وہ بارش کی ورہ سے پانی بہتا ہے نا جی تو سڑک کے اوپر جو آل لیڈی مٹی ہے پانی اس کو بھی بہا کے لے کے جاتا ہے جب اس کو بہا کے لے کے جاتا ہے تو جن سراخوں سے اس پانی نے ان نالوں میں جانا ہوتا ہے وہ سراخ ہوتے ہیں تنگ وہاں پانی پہلے بہت سارا جمع ہوتا ہے پھر آستہ آستہ اس میں سے کم ہوتا ہے وہاں جا کے جب اس کی سویڈ کم ہوتی ہے نا اور رک رک کے جاتا ہے نا تو جو مٹی بہا کے لائے ہوتا ہے نا وہ پانی وہ تھوڑی تھوڑی وہاں پہ جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے اور بعض اوقات وہ جالییں بھی بند ہو جاتی ہے پھر وہ کچھ عرصے بعد کھولنی پڑتی ہے سرکار وہ جو مٹی ساتھ ساتھ وہاں پہ جمع ہوتی ہے یا فٹپات اور سڑک کے کنارے میں جو نائنٹی ڈگری کا اینگل بن رہا ہے نا اس کونوں میں بھی جہاں پہ مٹی تھوڑی وہ جمع ہوتی ہے نا ادھر بھی سیمٹ ہے ادھر بھی سیمٹ کی سڑک ہے یا دوسری ہے تارکول کی بنیوی اس جائنٹ کے پر جو تھوڑی سی مٹی ہے نا سر اس میں بھی پودے نکلے ہوئے ہوتے ہیں یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کزرہ کیسے نکلتے ہیں کوئی کسی پرندے نے کوئی فروٹ کھا لیا بیجوں سمیت وہ بیج اس کے پیٹ میں چلا گیا کہیں وہ فٹپات کے کنارے آ کے اس نے جب وہ رفعہ حاجت اپنی پوری کی وہ بیج اس مٹی میں گر گیا اور سر مٹی نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بیج کی در سے ہے کسان بور ہے یا یہ اس طریقے سے ہے مٹی کو حکم یہ ہے کہ بیج تیرے تک پہنچ گیا تو نے اس کے پر وہی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے جو تیری ڈیسٹری میں میں نے مقرر کر دی ایون یہ پرانے پرانے آپ کلوں میں جائیں کلہ رتاز تو ہمارے جیل میں موجود ہے آپ شائی کلے میں چلے جائیں اس وقت وہ اینٹوں کی چنائی مٹی کے ساتھ ہوتی تھی سیمٹ تو نہیں تھا اس مٹی میں بھی ایون ہی ہمارے جیلم کے اڈے کے پاس بھی یہ جب آپ ریل کی وہ پٹری کراس کرتے ہیں مشین مل نمبر تین سے اڈے کی طرف جاتے ہوئے ایک پرانا سا وہ کلے کا ہے اس میں بھی آپ ذرا دیکھیں پیپل کے درست نکلے ہوئے دیوار کے اندر سے کوئی آکے کوئی چڑھیا بیٹھی ہے اور بھیج وہاں پہ پہنچ گیا ہے دیواروں کے اندر سے جناب بیلڈنگز کے اندر سے بس ایک موقع چاہیے کیا چیز اللہ نے مٹی بنا دی ہے ہے ارکیر چیز ہے قیمت سونے کی زیادہ ہے لیکن سونا ایک بیج کو چھے عرب گناہ بڑا درخت نہیں بنا سکتا مٹی ایک بیج کو چھے عرب گناہ بڑا درخت بناتی ہے کھیتیاں اگاتی ہے اس روئی عرض پہ جتنی زندہ مخلوق ہے وہ مٹی کے مرہونے منت ہے اور مٹی جو خوراگ بنا رہی ہے جو پودوں کو دیری اور پودے اپنی خوراگ بنا رہے ہیں وہ سورج کے مرہونے منت ہے لیکن سرکار کبھی مٹی نے نہ سورج کو مشکل کشا کے طور پر پکارا نہ کبھی پرندوں نے مٹی کو مشکل کشا سمجھا سب اللہ نے کاموں میں لگائے رہے ہیں اللہ کی مخلوقات ہیں تکلیف دور کر دینے والا مشکل کشا ہونا ضروری نہیں ہے مشکل کشا وہ ہے جس نے اس کو یہ کوالٹیز دی ہوئی ہے تو پکارنا بھی اسی کو ہے جس نے کوالٹیز دی ہیں نہ کہ جسے کوالٹیز ملی ہوئی ہے آپ اسے پکارنا شروع کرتے ہیں ہر چیز کے بیچے توحید موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اوبیڈیٹ بنایا ہے میرے خیالے آپ شیطان کو بھی سمجھ آگی ہوگی کہ مٹی آگ سے کیوں بہتر ہے اس نے صرف ایک رخ دیکھا تھا نا کہ آگ اوپر اٹھتی ہے اور مٹی پستی کی علامت ہے لیکن اس نے دوسرا رخ نہیں دیکھا کہ مٹی اللہ نے کیسی غریب نواز چیز بنائی ہے کہ جو بھی چیز آپ اس میں ڈالیں ایک بیج بوتے ہیں چھلی کا دھانا سر ایک نہیں کئی چھلیاں نکلتی ہیں اور ہر چھلی میں سیکنڈوں دھانے لگے ہوتے ہیں اتنی بڑی ملٹیپلیکیشن کوئی چیز کر سکتی ہے اور آگ میں آپ جو بھی چیز ڈالیں وہ جل کے راک ہو جاتی ہے ہاں وہ آگ کی کوالٹی اپنی جگہ ہے کہ مٹی سے نکلیوی چیزیں ان کو پکانے کے لیے آگ استعمال ہوتی ہے لیکن مٹی اپنی بنائیوی چیزوں میں آگ کی محتاج نہیں ہے مٹی فروٹ بھی آپ کو دے رہی ہے فینش پراؤڈکٹ دے رہی ہے فروٹ اس پلانٹ ارتھ پہ فینش پراؤڈکٹ ہے اللہ کا جس میں آپ کو کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کرنی پڑتی کیلہ توڑے کھا لیں گندم کو روٹی تک مہنچنے کے لیے کتنی ویلیو ایڈیشن ہے گندم اگائی جاتی ہے پھر وہ فصل بڑی ہوتی ہے پھر اسے کاٹا جاتا ہے پھر بیج اللہ کیا جاتا ہے پھر ان بیجوں کو پیسا جاتا ہے اس کا آٹا بنتا ہے آٹے میں پانی ڈال کے اسے گوندا جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ اس کی روٹی پکاتے ہیں آگے اوپر تب جا کے فنش پراؤڈٹ ہے لیکن سر اللہ نے فروٹ کو وہ فنش پراؤڈٹ بنایا ہے اٹریکٹ توڑیں اور کھا لیں اب پتہ چلا جنت میں فروٹ کا ذکر اللہ تعالیٰ اتنا کیوں کرتا ہے کہیں کسی کو گمان نہ ہو کے وہاں بھی جا کے کہیں کوئی چکین ہے چلانی پڑ جائے فنش پراؤڈٹ ہر چیز فنش پراؤڈٹ عام ہے سیب ہے انار ہے فریش کوئی مخلوق کی انوالمنٹ نہیں ہے جب بان کے تیار ہو گیا تو یہ اللہ نے مٹی کو وہ کوالٹی دی ہے اس حوالے سے تو مٹی ظاہر ہے کہ آگ سے بہتر ہے باقی اللہ نے ہر مخلوق کو کچھ کوالٹیز دی ہیں کچھ کمزورییں دی ہیں لیکن ہمارا اٹیچوڑی ہونا چاہیے کہ جس قدرت کی چیز کو بھی دیکھیں تو بے ساختہ کہیں سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ کوالٹیز اس چیز کو دی ہیں اس چیز کا کوئی کمال نہیں ہے کمال اس ہستی کا ہے جس نے کوالٹیز رکھ دی ہیں تبارک اللہ رب العالمین بڑی برکتوں والی ہے ذات وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اب یہ اتنی ساری باتیں کر کے اس میں سے کچھ نکالنا بھی تو ہے نا یہ نہیں ہے کہ صرف یہ علمی شعوت پوری کر لینے والی بات ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کر کے اٹھ جائیں اللہ اللہ اللہ